بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین لبینا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وسلم تسلیماً کثيرا اعوذ باللہ السمیل آلی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفص بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلیکم لعلیکم تتخون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتی ترو الحلال ولا تفترو حتی تروہ متفقن علیہ محترم حاضرین وناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس درس میں رمضان کے چاند دیکھنے کے سلسلے میں جو احکام مسائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا سب سے پہلی بات ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر جو ہے روزہ رکھنا چاہیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسومو حتی ترو الحلال ولا تفترو حتی تروہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رمضان کا چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب تم عید کا چاند دیکھ لو تو روزہ چھوڑ دوں اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اسی معنی کی روایت سومو لی رعیتی ہی وافترو لی رعیتی ہی چاند دیکھنے کی دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکائی ہے ہر مہنہ جو شروع ہوتا ہے ہر مہنے کا اسلامی مہنے کا آغاز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہیں جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیقی لما تحب ربنا او تردہ ربنا او ربک اللہ تو یہ اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے اسی طرح ماہ رمضان کے چاند سے متعلق اس بات کا تعقیدی حکم دیا گیا ہے کہ اگر ایک مسلمان بھی اگر گواہی دے دے تو اس کی گواہی رمضان شروع کرنے روزے رکھنے کے آغاز کے لئے کافی ہو جائے گی عبداللہ بن عمر رہی سے مروی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تراء الناس الحلال فا اخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رعیتو فساما وعمر الناس بسیامہیم یہ سنن ابی دعوت سنن دارمی اور دیگر حدیث کی کتاب موجود ہیں کہتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا اپنے حکم دیا تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اکیل افراد واحد تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رویت کا اعتبار کیا اس کے علاوہ دیگر حدیث میں یہ بھی وارد ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باس صحابہ کی جو ہے عبداللہ بن عباس سے مروی ہیں ایک دیہاتی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے چاند کے سلسلے میں اس نے خبر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی تعاقید کر لی کہ وہ مسلمان ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتبار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے یہ بھی سنن عبید آود اور سنن ترمیدی کی صحیح روایت ہے اس کے علاوہ شوال کا چاند دیکھنے کے متعلق دو آدمیوں کی گواہی کہ سلسلے میں احادیث وارد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت اگر چاند نظر نہ آئے وانتیسویں رات میں اگر چاند نظر نہ آئے تو ماہ شعبان کے تیس دن مکمل کرنے کے بعد روزہ رکھنا چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو لی رعیتہی وافترو لی رعیتہی فین غبی علیکم فاکملو ادت شعبان ثلاثین یہ بھی متفق علیہ روایت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو اور اگر تم پر عبر عالود ہو اور اس کے وجہ سے چاند چھپ جائے چاند نظر نہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے تیس دن مکمل کر لو اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہما سے مروی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہنہ کبھی انتیس راتوں کا بھی ہوتا ہے اس لئے انتیس پورے ہو جانے پر جب چاند تمہیں نہ نظر آئے تو تم جو ہے روزہ شروع نہ کرو اور اگر عبر ہو جائیں تو تیس دن مکمل شمار کر لو یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے مشکوک دن میں روزہ رکھنے کا کیا حکم یعنی یہی انتیس ماہ دن جس میں یہ شک ہو جائے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا عبر آلود ہونے کے وجہ سے اس سلسلے میں امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں کہتے من صام اليوم اللذی یشک فیہی فقد عاصوہ ابل قاسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اسی طرح سنن ابی دعوت سنن ترمیزی موجود ہیں فرماتے ہیں امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جس نے اس دن روزہ رکھا جس میں شک کیا جاتا ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا تو جس نے اس دن روزہ رکھا گویا اس نے ابو الخاسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انیت ہے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے نافرمانی کی تو اس حدیث سے پتا چلا کہ جو دن مشکوک ہو اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ شابان کے تیز دن مکمل ہونے کے بعد ہم رمضان کا روزہ شروع کریں اسی طرح چاند سے متعلق جو مسائل ہیں اگر چاند جو ہے رمضان کی پہلی رات کا چاند چھوٹا یا بڑا نظر آئے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے اس سلسلے میں علماء نے یہ بتایا ہے کہ ایک حدیث ہے اس کی طرف ہمیں اشارہ کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ مدہو لرعیہ پہوہ لیلتن رائیتمو کہ اللہ تعالی اسے تمہارے دیکھنے کے لئے بڑا کر دیتے لہذا وہ اسی رات کا چاند ہے جس رات تم نے اسے دیکھا تھا یہ صحیح مسلم کی اور اسی طرح صحیح ابن خدیمہ کی روایت تو کچھ چھوٹا جسا کہ آج بہت سارے لوگ اس میں شک کرتے ہیں کہ تھوڑا سا چاند موٹا نظر آئے تو کہتے ہیں ایک دن پہلے کا تھا یا فلا فلا بہت سارے باتیں کرتے ہیں تو ایسا یہ آزمائش کے لئے اللہ رب العالمین جسا اس حدیث میں اشارہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لئے اس طرح کرتے ہیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اگر تیس دن مکمل ہو جائیں شوال کا چاند نظر نہ آئے تو تیس روضیں ہم رکھ لیں اس کے بعد ہم عید منا سکتے ہیں جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں لَا تَصُومُ حَتَّى تَرُو الْحِلَالِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک تم چاند نہ دیکھو روضہ نہ رکھو وَلَا تُفْتِرُو حَتَّى تَرُو اور اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھو تم افطار نہ کرنا عید نہ منانا فَإِنْغُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُمْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبر آلود ہونے کے وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو تم اسی طرح آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں کہ رمضان کا کوئی دن کم ہو جائے تو عجر میں کمی نہیں ہوتی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیس دن ہونے کے بعد سوال کا چاند نظر آتا ہے اور ہم عید مناتے ہیں تو تیس یا تیس ہونے کے وجہ سے تیس ہو تو کوئی مسئلہ نہیں عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن تیس اگر روزے ہوں تو ایک دن کم ہو گیا تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہرانی لاینقوسانی شہرائی دن رمضان اوزو الحجہ یہ روایت جو ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مہنے ایسے ہیں جو ناخص نہیں رہتے اس حدیث کی تشریح میں محدثین کے کئی اخوال ہیں عسیٰ خبن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَإِنكَانَ نَاقِسًا فَهُوَ تَمَامٌ کہا اگر یہ کم بھی ہو جائیں تو عجر کے اعتبار سے پورے تیس دن کے برابر ہوتے ہیں تو ہمارے عجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ رب العالمین بڑے فضل والے ہیں اس کا فضل بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تیس دن کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں چاند سے متعلق کے اہم مسائل تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مانو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا ہے اس طرح آج رمضان کا چاند دیکھنے اور اس کے جو مسائل ہیں اس پر اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور چاند کے سلسلے میں آج جو اختلافات امت میں ہیں اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو ختم فرمائیں تمام کو ایک دن روزہ شروع کرنے اور ایک دن عید منانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ